حامد میر کے سامنے ہتھیاں ڈال دیئے پروگرام میں واپسی پر عامر لیاقت حامد میر پر برس گئے سوشل میڈیا پر ویسے تو کئی شخصیات آمنے سامنے ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر گزشتہ روز حامد میر ٹرینڈنگ میں چل رہا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حامد میر ایک بار پھر جیو کی سکرین پر اپنا پروگرام کرتے ہوئے دکھائی دیئے یعنی سینئر صاحب ہی اب ایک بار پھر اپنا پروگرام ہوسٹ کریں گے لیکن اس حوالے سے مشہور ہوسٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت حسین ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے عامر لیاقت کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے تھے جس میں انہوں نے آئے کر حامد میر کے حوالے سے بات کی عامر لیاقت نے پہلے ٹویٹ میں کہا کہ حامد میر کے سامنے ہثیار ڈال دیئے گئے آج کا دن سانیہ ہے سکوتے ڈھاکا کی یاد دازہ ہو گئی آئی ایساہی کے خلاف کھلے دشنام ترازی کرنے والے کو پھر زبان مل گئے اگر تلہ سادش کے مرکز اکدار شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی سے منگردیش جا کر ایوارد وصول کرنے والا حصول میں کامیاب اس ٹویٹ میں عامر لیاقت حسین نے سکوتے ڈھاکا کا ذکر کیا جبکہ اس واقعے کبھی ذکر کیا جب حامد میر زخمی ہوئے تھے اور آئی ایساہی کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے جبکہ ایک اور ٹویٹ میں کہنا تھا کہ تحریکی عدم اعتماد سے پہلے اعتماد کی قضاء کو خراب کرنے کے لیے حامد میر کی بابسی مانی خیز ہے ہاں ہم تو بوٹ پالش کرتے ہیں فاجے پاکستان پر چون کے ناز ہے مگر یہ تو سریان مالش کرتے ہیں لگس سے استفادہ کریں اس ٹویٹ میں بھی عامل لیاقت نے عامل میر کی بابسی کو مانی خیز قرار دیا ہے عامل لیاقت اسے نام طور پر اپنا موقف دینے میں کوئی ہچ کی چارٹ محسوس نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آزادانہ طور پر اپنے موقف کا اظہار کر دیتے ہیں دوسری جانب حامل میر ہیں جو کہ اس وقت مداہوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں سپورٹ کے اور مبارک بات دینے والوں کا شکریہ ادا کیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں